السلام علیکم بھائی ویلکم بیک ٹو اینا ڈا بلوگ کیسے ہیں آپ لوگ خیریہ سے ٹک ٹا کے مزہم ہیں کچھ دنوں پہلے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ میں نے زیشان بھائی کو ایک کام دیا تھا کہ زیشان بھائی میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں گاڑی چینج کروں کچھ ٹائم کے لیے آج انہوں نے مجھے شوروں پر بلایا ہے اور بلایا ہے کہ مصطعب بھائی ایسی گاڑی آپ کے لیے ہم نے بس ارینج کر لی ہے نا کہ ہو سکتا ہے آپ کا دل آج ارد گاڑی کو پر تو جلدی سے آج آج آئیں تو بھائی دیکھتے ہیں ایسی کون سی نئی قسم کی گاڑی منگوائی یہ انہوں نے آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں ملتے ہیں بھائی آپ سے انشاءاللہ بھائی ایک آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک ہوتا ہے لا پرواہ انسان ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے نون پی ٹی اے لا پرواہ انسان ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے پی ٹی اے اپروفڈ لا پرواہ انسان ایک ہوتا ہے پی ٹی اے اپروفڈ لا پرواہ انسان الٹرا پرو میکس ڈبل ٹریپل چوپل تو یہ ہے وہ بندہ نہیں نہیں میں تھوڑا سا لوگوں کو ایکسپلین کرنا چاہتا تھا تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو پہلے تو ان کا موبائل ان کی طرح فارغ ہو گیا تھا پھر چلیں موبائل چینج ہونے کے بعد ابھی بھی خیر فون تو ہمارا نہیں اٹھا دے اب جو ہے نا ایسی سم انہوں نے رکھی ہوئی تھی دنیا کی فارغ ترین سم تو ہمیشہ جب بھی دیکھو ان کا انٹرنیٹ ہی نہیں چلے ایسا موبائل لکھنے کا کوئی فائدہ ہے آپ لوگ بتائیں ایسا موبائل لکھنے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے جس میں دو ہزار چوبیس میں مطلب اتنے جدید دور میں انٹرنیٹ ہی نہ چلے فائنلی یہ کام بھی مجھے ہی کروانا پڑا آج صبح میں نے ادنان بھائی کو بھیجا اور یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں جائنا ایک ادت سم کارڈ ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو کمپنی نہیں دکھا سکتا لیکن یہ وہی کمپنی ہے جس کی سم کارڈ میں یوز کرتا ہے وی آئی بی پوپسکل کے پاس سے گزر رہے ہیں لیکن واپسی میں چکر لگاتے ہیں کیا کہے تو ہے نا مجھے انتظار نہیں ہو پا رہا مجھ سے کہ میں بس نئی گاڑی کے اندر بیٹھ کے دیکھوں آپ کے بھائی کا ماننا پتا ہے کیا ہے انسان کا جو موبائل نمبر ہوتا ہے نا وہ ایک impression create کرتا ہے سامنے والے ٹھیک ہے جب آپ کبھی بھی اپنا نمبر کسی کے ساتھ exchange کرتے ہیں یا کسی کی screen کے اوپر آپ کا نمبر appear ہوتا ہے نا تو وہ ایک impression create کرتا ہے تو نمبر should be very easy صحیح ہے اور اچھا decent نمبر ہونا چاہیے ایسا نمبر نہیں ہونا چاہیے 39654320 جو کہ زندگی میں کبھی یاد ہی نہ ہو تو بھائی یہ sim میں نے لے لی ہے آج ہم ان کے موبائل میں نئی والی sim لگائیں گے اور پرانی والی sim پہ آپ کا بھائی قبضہ کر لے گا اور توڑ کے پھیک دے گا ہاں جی توڑ کے میں پھیک دوں گا صحیح ہے نا چلے بھائی شورو ہم پہنچ گئے اور گاڑی چیک کرتے ہیں ہو سکتا ہے آج گاڑی چینج ہی ہو جائے ہماری بھائی وہ گاڑی تو ابھی تک نظر نہیں آئی ہے جو انہوں نے میرے لیے مانگوائی ہے لیکن یہ اس وقت جو آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں مطلب مجھے اس طرح کی گاڑیاں بہت زیادہ پسند ہیں بہت بہت زیادہ کیونکہ یہ اتنی سپیشیس ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ دیکھنے میں کتنی چھوٹی گاڑی ہے صحیح ہے کہ سب سے بہت ہے تو اس کے اندر سپیس دیکھیں آئے 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 اتنی تو ریو کے اندر جو ہے نا کبھی زندگی میں نہیں ہو سکتی اتنی سپیس آپ دیکھیں کھلی آرام سے ٹانگ شانگ رکھے آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ دیکھیں کتنا سپیس ہے ڈیش بورڈ دیکھیں آپ اس کا ہے اور کتنا مطلب جو ہے نا موڈرن زفردہ سے سٹیرنگ آپ دیکھیں ہونڈا کی ہے سٹیرنگ آپ دیکھیں سارا ملٹی میڈیا آپشن وغیرہ سب کچھ ہے اور یہ جاپانی گاڑیوں کا یہی فائدہ ہوتا ہے یہ دیکھیں پیچھے سپیس دیکھیں پیچھے سپیس دیکھو کتنی ہے اس کے اندر مجھے اس طرح یہ گاڑیاں پسند ہیں واقعی یار یہ دیکھیں آئے 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 یہ دیکھیں پوری ٹانگ لمبھی ہو گئی یار اوئے آئے زفردہ سیار یہ کتنے لوگ کہتے ہیں آپ لگ جیرے یار آپ لوگ بتائیں اگر آپ لوگ کہیں گے اگر آپ کا بھائی یہ گاڑی پر آ جائے گا مطلب اس طرح کی کوئی گاڑی پر آ جائے گا کیونکہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور اس کے اندر بڑا کھلا ڈلہ ہو کے جانے سفر کر سکتے ہیں اور ان کے اندر اپشن اتنے ہوتے ہیں یہ دیکھیں فولی آٹومیٹک گاڑیاں ہوتی ہیں بھائی فولی آٹومیٹک گاڑیاں ابھی میں اس کو بلوں گا چلو بیٹا شاوش جاؤ تو چلی بھی جائیے ریان بھائی اسلام علیکم کیسے آپ ریان بھائی یہ گاڑی کتن کی ہے یہ بس دے لیں باپشن بھائی کو چھوڑ دے اور یہ گاڑی آرے یہ میرے ویسے بھی کسی کام کا نہیں اس کو رکھ لیں ویسے بھی اس کے دام پچا رہے ہیں اس کو رکھ لیا مجھے نہیں چاہیے بھائی جان ویسے آپ اس کی بات کتن کی گاڑی ہے پسند آگی آپ کے بھائی کو پسند آگی پسند آگی بیس لگ رکھا ہے ویڈیو کے اوپر ویڈیو کے اوپر ریکارڈ نہیں بھائی دیکھیں پلٹی مار لینا ہے انہوں نے 38 38 لیک کی میں جا رہا ہوں آپ بھی ملے گے انشاءاللہ بھائی گاڑی کب آئی گی کب آئی گاڑی بھائی صبر کریں اچھا اور بھی رکنا ہے فائنلی گاڑی اس وقت آ چکی ہے مطلب گاڑی کا فرنٹ دیکھ کے آپ کا بھائی ہل گیا یہ چیک کریں بھائی یہ کون سی گاڑی ہے یار اپلائیڈ فر ایجسٹریشن ہے بلکل مطلب آپ سمجھ لیں فریش ایمپورٹ گاڑی ہے جاپان سے آئی ہے بہت ہی پیاری گاڑی ہے پھر پلس اس کا جو پرل وائٹ کلر ہے آہ سبردس یہ گاڑی کون سی ہے ٹوئیٹا کی ہائیبرڈ ہے کرولا ٹوئیٹا کرولا ٹورنگ بہت ہی پیاری لگ رہی ہے بہت ہی پیاری لگ رہی ہے انتظار نہیں ہو رہا جلدی سے بیٹھتے ہیں پہلے تو آپ کو اس کا انٹیریئر دکھاتے ہیں پھر اس کو لے کے چلتے ہیں ڈرائیب پہ یہ میرے ہاتھ میں آگیا ہے اس کا ریموٹ ٹھیک ہے جی اس کو کھولتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اندر سے اس کے شش کے ٹاپ آف دہ لائن ہے یہ ٹھیک ہے پاؤں سیدھا رکھ کے بیٹھنا پڑتا ہے تو یہ ہے بھائی اندر سے اس کا انٹیریئر سیڈ بہت آگے ہوئی بھی ہے اس کی سیڈ پیچھے کرتا ہے یہ ہے بہت ہی پیاری گاڑی یہ بہت زبردست باست کیسے لگی گاڑی پیچھے سپیس کیسا ہے یہاں پہ تو لائگ روم اس طرح کا نہیں ہے اس لائگ روم لیکن پیچھے بہت سپیس ہے پیچھے سپیس ہے زبردست زبردست مطلب یہاں پہ پیچھے والی سیڈ کے اوپر بتا رہیں کہ اتنا لائگ روم نہیں ہے آگے تو بڑا کوئی چل ماحول ہے اب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی کوئی زبردست بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ بھی ہو گئی دیکھیں ہائیبریڈ گاڑی کے مزے کوئی آواز نہیں کچھ بھی نہیں ہے آجائیں زشان بھئی آپ کو جو ہے نا اپنی نئی گاڑی میں گھوماتے ہیں آجائے والیکم السلام یار اس کا جو ڈیجیٹل میٹر ہے نا اس کا ڈسپلی بڑا ہی کوئی پیارا ہے جاپانی گاڑی کے بانے ٹی ہوتی ہے کیونکہ یہ ٹاپ آف دا لائن گاڑی ہے سید اس کے اندر دیکھیں پارکنگ سینسر وغیرہ جو ہے نا سب کچھ ہے ابھی بتا رہے ہیں پارکنگ سینسر کے بھائی آگے پیچھے گاڑیوں نے آپ کو گھیڑ لیا ہے تو ذرا سنبھل کے نکلنا اکثر جاپانی گاڑیوں کے اندر دیکھیں یہ جو ہے نا کیمرہ بھی لگا ہو ہوتا ہے وہی سے لگ کے آیا ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے میمری کارڈ لگانا ہے اور پھر یہ جانا سارا سینسر ریکارڈ کرتا رہے گا ذرشان بھائی یہ بالکل فریش امپورٹ ہے جاپان سے زبردست یار بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہی سخر لنا حیزا وما کنن لہو مکرینین و انہا الہا ربینا لمنقلبون ہا بھائی ساری گاڑیوں کو روک دو یہ بہت قیمتی گاڑی ہے جو ہم لے کے نکلے کتنی سمودھ یار آواز آواز کچھ بھی نہیں ہے جاپانی گاڑییں جو ہوتی ہیں ہائیبریڈس میں یہی مزا ہے گاڑی اتنی بیٹھی ہوئی ہے اتنی نیچے ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ میں جو ہے نا روڈ پر لیٹا ہوں سمجھے ہیں اور پھزلتے جا رہا ہوں یار زیشان بھائی ابھی میں یارس میں بیٹھا ہوا تھا تو اس میں میں نے دیکھا یہ دیکھیں یہ ایس ایس کا بٹن ہے اس کو دبانے سے کیا ہوتا ہے یہ امرجنسی کال ہے آپ کی گاڑی کے انسٹک ہو جاتی ہے فضل آتی ہے اور اگر یہاں کراچی میں دبایا ہے تو کوئی بھی نہیں آئے گا اسے ہوا آئے گی جب آئین کے اندر یہ چیزیں کام آتی ہوں گی بھائی ایسے کافی سارے فیچرز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے یہاں پر کام نہیں آتے ہیں ابھی جو ہے نا ہم آپ کو لیاری ایکس پرس پر لے کے جارے ہیں اب آپ یہ دیکھیں میں دیکھ رہا ہوں اس کے اندر اس کے اندر یہ کیا ہے بھائی ڈی ویڈی پلیر بھی ہے واہ بھائی یہ تو میں نے پہلی بار دیکھا کسی گاڑی میں بلٹ ان اور ایوریج دیکھیں کتنے کا دیر یہ بائیس یار بائیس کا ایوریج کیا چاہیے اور یار لیکن ایک بات بتاؤں آپ جو ہے نا موٹر وے پر یہ گاڑی چلائیں یقین کریں آپ کو گاڑی سے اترنے کا دل نہیں چاہے گا اتنی کمفورٹیبل ہے کہ کمر میں تو درد آپ بھول ہی جائے نینداری ہے نا اور یہ دیکھیں یہ جو ہے نا فول یہ دیکھیں یہ فول جو ہے نا ہاتھ ہوتھ رکھ کے آرم ریسٹ کے اوپر فول ششکے میں بیٹا ہوئے بند لیاری ایکسپرس میں پر انٹری ہم نے کر لیا اور اب ہم لگائیں گے اس کا سپورٹس موڈ اب آپ دیکھیں یہاں سے چینج ہوگا موڈ ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ریڈ گلر ہو گیا نا اس کا مطلب کہ بھائی بس ایکسلیرٹر دباؤ ہوئے 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 یہ دیکھیں سپیڈ دیکھیں آپ سے اس کا سپیڈو میٹر چیک کریں کیا گولی ہو گئی یہ گاڑی اس وقت اوفو یار نیکسٹ لیول کا سین زبردست مطلب صرف یہاں نہیں دیکھنا ہے آگے بھی دیکھنا ہے بہت یار زبردست گاڑی ہے بہترین ہے روڈ گریپ بھی اچھی لگ رہی ہے باغنے میں تو بلکل گولی ہے گولی زبردست مطلب مجھے سے لگ رہا ہے کہ لیاری ایکسپس سے جانا چھوٹا پڑھ رہا ہے اس گاڑی کے حساب سے واہ مزے کرا دی ہے بھائی اس گاڑی نے تو آج ہوئے ہوئے یار زبردست بھائی میں نے گاڑی چینج کرنی ہے یہ میں نے جو اینا ٹھان لیا اور یہ گاڑی مجھے پسند آگئی صحیح اب اگر زیشان بھائی مجھے آنے والے دنوں میں کچھ اور آپشنز دکھائیں گے تو ہم دیکھیں گے لیکن ابھی تک جو اینا میرا مائنڈ اس گاڑی کے اوپر آگیا ہے کہ مجھے جو اینا یہ گاڑی چاہیے ٹھیک ہے بجن کیا کہتے ہیں اور گاڑی ہیں دیکھیں پھر فیصلہ کریں اور دیکھ لیں پھر فیصلہ کریں دیکھ لیں نا کیا کہتے ہو ایک دو اور دیکھیں صحیح ابھی ایک دو اور بھی کہہ رہے ہیں کہ دکھائیں گے گاڑیاں یار یہ گاڑی چلا کہ اتنا مزہ آیا ہے بھائی میں نے تو جو اپنی طرف سے مطلب سمجھ لیا کہ دل پہ جو چیز لگ جاتی ہے مجھے دل پہ لگ گئی یہ گاڑی اب آپ لوگ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے کہ یہ بھائی جن موڈل کون سا ہے یہ 2020 2020 کا موڈل ہے یہ ہائیبرڈ ہے WXB اور لینی چاہیے بس آپ لوگ بتائیں ٹھیک ہے کتنے سی سی ہے بھائی جن یہ 1800 سی سی ہے اور تباہی چیز ہے بھائی تباہی کتنے کی بھائی جن یہ گاڑی 95 کی ہے سوپردس بھائی یہ جو ہے نا بہت نیکس لیول کی گاڑی لگی مجھے اس کی جو روڈ گرپ ہے نا نیکس لیول کی بھائی ہم نے تو جو ہے نا یہ گاڑی سائیڈ میں لگا لی اب سکون سے ذرا جو ہے نا اس کو دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں دل آگیا آپ کے بھائی کا بھائی فیصلہ لینے میں جو ہے نا آپ لوگ ہیلپ کریں میری سہیے بس بتائیں آپ لوگ ٹائر چیک کریں یار آپ اس کے کتنے یار لو پروفائل ٹائر ہے زبادس اس کا بس فرنٹ پہ تو جو ہے نا آپ کے بھائی کا دل ہی آگیا پری ایس کو تو اس نے ایسے پیچھے چھوڑا جیسے پری ایس کچھ ہے ہی نہیں سمجھ رہے ہیں کتنی پتلی سی یار لائٹ ہیں بڑی خوبصورت قسم کی ہاں وہ الگ بات ہے کہ دل دکھے گا اگر یہ گاڑی جو ہے نا کھڑوں میں لگے گی نا اس لکھ دل دکھے گا اور اب یہ دیکھیں آئے 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 بھائی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے سفر میں اگر ہونا کہ ہم یہاں پر بیٹھے افطار کر سکتے ہیں دو تین بندے یار زبر頻 بیٹھ گا آگل ہر اے آئے آbies یہ کیا ہے بھائی جان یہ اس کا وہ پمپ پکڑا جو ہوتا ہے نا یہ بھائی اس کی ساری کٹ رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی آہ 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 بھائی مطلب وہ سیٹ اگر لٹا دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹھ بن جائے گا آئے حی حی czym آئے لگا یہ چیکز کریں جاپانی گاڑیوں کا یہی فائدہ ہے باسٹ سارا جاؤ لیٹو دکھاؤ زرہ کتنا سپیس ہے سو جا بیٹا سو جاؤ صبح اٹھائیں گے تم کو سو جاؤ ویری گوڈ واہ یار زبردست مطلب دو بندے سو ستے ہیں بہترین ہے گاڑی تو لیول کی چیز ہے پسند آگئی آپ کے بھائی کو کیا گئے تو باسٹ لینی چاہیے لنہ یہ لینی چاہیے گاڑی دیکھ لیں اور مجھ سے تو رکا نہیں جا رہا میں چاہ رہا ہوں کہ بس آج ان کو رہوگی چاہ بھی دے دوں اور بس یہ لے کے نکل جاؤں ہم گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں اور بس مائنڈ تو تقریباً میرا بنی گیا ہے لیکن پھر بھی ہم ان کی بات رکھیں گے صحیح اور ہم ایک دو مزید آپشن دیکھیں گے جو آپشنز یہ دکھانا چاہتے ہیں ہم کو ٹھیک ہے نا اس کے بعد فیصلہ کریں گے لیکن ابھی تک میرا دن ہے کہ بھجن یہ گاڑی میں نے انشاءاللہ لینی ہے اور میں نے رہوگ کو جو ہے نا اللہ حافظ کر دینا ہے ویسے مجھے معلوم ہے بہت سائے لوگ مجھے کومنٹ کریں گے نئی موسوہ بھائی ڈالا نہیں بیچی گار ڈالا رکھ لیں اپنے پاس لیکن یار تھوڑا بات چینج بھی ہونا چاہیے سمجھ جائے نا مطلب کمفرٹ بھی ایک چیز ہوتی ہے یار اور یہ کیا ہے بھائی یہ اس کا کنسول باکس ہے کنسول باکس کے اندر چارجر لگنے کی جگہ ہے یو ایس بی پورٹ ہے اس کے اندر اور چھوٹے مکوٹی چیزیں بھی رکھ سکتا ہے بندہ ادھر کوئی کپ شب رکھ سکتا ہے اور یہ کیا ہے بھائی یہ بھی ہوگا کچھ نہ کچھ آئے سٹری وگرہ ٹائپ کی کوئی چیز ہے اور بس یہ سین ہے سارا اور یہ دیکھیں بھائی یہ آگیا ہے اس کا سارا ڈیش بورٹ وگرہ سب کچھ مطلب اچھا لگا مجھے بہتری دیکھیں ایسی گاڑیوں میں یہی ٹینشن ہوتی ہے جب ٹرافک جیم ہو جائے اور پھر گاڑیوں بڑی قریب قریب سے گزرتی ہیں تو پھر یہ گاڑی بجاتی یہ ٹینشن دیتی ہے کہ بھائی کوئی ٹچ نہ کر دے بھائی ابھی ہم لوگ شوروم پہنچ رہے ہیں ٹائم کیا ہو گیا چار بچ کے چالیس منٹ ہو گئے ساڑھے پانچ بجے میں نے ڈاکٹر کے پاس پہنچنا ہے اور اس سے پہلے ہم نے لنچ بھی کرنا ہے وی آئی پی سیٹپ چلے بھائی آ جائیں لگا دی نا پی پہ بس ساہیے خدا چلا لگا گئی اتر گئے بجاتا آج کا منیو کیا ہے ویسے لنچ پہ نہاری نہاری منگوائی ہے اوکے اور میرے لیے میرا سیٹپ بہت ساہیے آہی آگرنا نہاری جائیں بڑا جائیں سمجھ رہے ہیں آپ لوگ ڈائٹنگ کھرا ہو جاتی ہے بھائی لنچ میں آج دیکھیں کیا ہے آئے 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 گرما گرم نہاری آئی ہے باسد بھائی یہ بوئی پلیٹ فارغ ہو جائے گی اور یہ دیکھیں ہم جائیں ڈائٹنگ والا کھانا کھا رہے ہیں لیکن میں نیاری تھوڑی بات چکوں گا پھر ضروری ہے ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ ایک نوالہ تو پھر بنتا ہے نا یار لوڈڈ نوالہ وہ بھی بسم اللہ یہ آگیا بھائی بس بھائی ایک نوالہ تھا نیاری کا اب ہم یہی کھائیں گے یہ بھائی جان آپ کی کولڈنگ آگئی پییں گے آپ لیکن اس کے اوپر میں آپ کو صرف یہ دکھا دوں گا یہ دیکھیں کتنی بارہ گرام اس کے اندر شگر ہے بارہ گرام کو اگر آپ ٹی سپون میں کنورٹ کریں تو میں بھی گوگل کے اوپر چیک کیا تقریباً ڈھائی سے تین ٹیبل سپون مطلب ابھی آپ کی باڈی کے اندر ڈھائی سے تین ٹیبل سپون صرف چینی کے جانے والے آپ سوچیں آپ اپنے ساتھ کتنی تباہی بچا رہے ہیں ابھی بھی فیصلہ ہے بولے میں یہ واپس کروا دیتا ہوں نہیں نہیں سنبھال لیں گے یہ لے سنبھال لیں شوق سے سنبھال لیں اب یہ دیکھیں اس کے اندر کوئی ٹی سپون نہیں چھینی ٹھیک ہے قدرتی نیچرل اورگینک بسم اللہ مرحبہ سوچو یہ کوللنگ پیتے بیتے ایک اور داند گر جائے تمہارا پھر کیا ہوگا اب دیکھیں بچوں سے آہل آپ کوللنگ پیتے ہو کوللنگ پیتے ہو نہیں پیتا دے کتنا اچھا بچا ہے سیکھو بچوں سے کچھ سیکھو ابھی چھو آپ پیتے ہو کولنگ پیتے ہو ابھی چھو ہوسپیٹل جانے کے لئے نگل گئے ہیں بھائی ہم لوگ بس فڑا پڑا بھی پنچنا ہے ہوسپیٹل بھائی ابھی جانے ویٹنگ لگی وی اتنی دیر میں ہم لوگ نیوز دیکھ رہے ہیں ہم لوگ نیوز دیکھ رہے ہیں الیکشن پر جانے تطسرا کر رہے ہیں تطسرا بھائی اسی لئے میں نے ووٹ نہیں دیا تھا ووٹ دینے کے فائدہ لیے صحیح بات ہے میں نے تو بڑے بھروسے سے ووٹ دیا تھا جیسی ڈاکٹر کو دکھا کے باہر نکلا ہوں بھائی تو شارٹ ہو گئے مارکٹ سے بھائی میں ابھی یہاں ہوسپیٹل سے نکل ہی رہا تھا تو یہ بچی ملی ہے بول لیئے کہ میں وی آئی بھی پاپسکلی جا رہی تھی اور آپ یہاں پر مل گئے کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں میں آپ کی بہت ملی ہے اچھا جی تینکیو سو مچ جزا کر اللہ تینکیو الحمدللہ ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد ہوسپیٹل سے نکل کے بھائی پوچھیں گے کہ کیا ہوا بھائی ڈاکٹر نے بولا کہ یہ نی بریس اتارو نی موبیلائیزر اتارو اور ایسا بھاگو کہ بس مارکٹ سے شارٹ ہو جاؤ نظر نہیں آنا بھائی سین یہ ہے کہ ڈاکٹر نے جائے نا اچھے سے پہلے تو گھٹنا یہ والا پکڑا موڑا پاؤں کو صحیح سے یہ والا بھی پکڑا صحیح ہے اس کے بعد پھر انہوں نے کہیں درد ہو رہا ہے میرے والا نہیں الحمدللہ نہیں ہو رہا تو انہوں نے بولا کہ اب آپ زمین پر بھی بیٹھیں اٹھیں سب کچھ کریں نارمل احتیاط کے ساتھ نی بریس جو ہے وہ پہنے رکھیں چلنے پھرنے میں اور رات کو نی موبیلائزر پہن کے رکھیں اور ایک ایک ایکسرسائز بتائیے کہ سیدھے لیٹ کے اپنے پاؤں کو باری باری پہلے ایک پاؤں کو پھر دوسرے پاؤں کو 45 ڈگری تک اٹھانا ہے اور 5 سیکنڈ تک روکنا ہے پھر نیچے اس طرح 30 ٹائمز صبح 30 ٹائمز رات کو تین ہفتے تک بیٹا یہ لگاتار کرو اس کے بعد پھر دیکھو اگر صحیح ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہوتا اور یہاں پہ ہم دکان کے باہر بیٹھ کے کینو کی دعوت ہم کرتے ہیں ہم اکثر کری رہے ہوتے ہیں شام کے ٹائم پہ بیٹھے ہوئے یہاں پہ کینو شنو کھاتے ہیں پوری ٹیم بیٹھ کے کھاتی ہے الگ ہی مزہ آتا ہے اور تم ساتھ میں کیا لگا کے کھاتے ہو کالا نماغ یہ چوڑن لگا کے کھاتے ہیں اتنے دنوں بعد پاؤں موڑ کے میں نے نکالا ہے گاڑی سے سمجھیں آپ کو اس کی بھی ایک اپنی الگ خوشی ہے بس اللہ کرے درد نہ ہو اور جیسے ہی شاپ پہ آئے ہیں تو یہ دیکھیں بھائی یہ جو نا پاپسکل سے جو ہے وہ باسکٹس کو لوڈ کیا جا رہا ہے بھائی پول تیاری ہے اور یہاں چیک کریں بھائی اتنی ساری پرچیاں اس کے اندر موجود ہیں بھائی کس کا موبائل نکلے گا دیکھنا یہ ہے اب یہاں پہ بیٹھ کے جو نا دکان کے بارے بیٹھ کے ہم کینو بھی کھائیں گے صحیح ہے اور آپ اپنے موبائل کی طرح سمیں ہم نکالیں سم بھی چینج کریں گے ٹھیک ہے تو یہ بھائی ہم نے جو ہے نا دونوں سمیں ڈال دیں اور اب ان کا نیا نمبر ایکٹیویٹ کریں گے دیکھو بیٹھا یہ تمہارا سیونٹین جی بھی ڈیٹا آگیا ہے اس میں دو ہزار منٹ دو ہزار ایس ایم ایس اور ون تھرٹی نائن روپیز کا بیلنس بھی ہے مطلب پورا مہینہ سکون سے استعمال کرنا یہ سم جو ہے نا پورے پاکستان میں چلے گی تمہاری صحیح ہے نا اور پہلے علی سم دینا تمہاری تو کراچی میں نہیں چلتی تھی تو باہر کیا جلے گی بھائی یہ آگئے ہیں ہمارے کینو اور یہ آگئے دیکھیں بھائی کالا نمک اب جو ہے نا ہم کینو کھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی کے ساتھ آج کا دن اختتام ہوا بھائی ابھی چلتے ہیں گھر پہ آرام کرتے ہیں گاڑی کے حوالے سے آپ لوگوں نے سجیشن لازمی دینے کہ اس گاڑی کو ڈن کریں جو گاڑی ہم دیکھ کے آج وہ ہلی ڈن کرنی ہے یا اور کوئی گاڑی آپ لوگ سجیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں مطلب سیڈان ہو ہیچ بیک ہو کوئی بھی ہو مطلب سب چلے گی مطلب فور بائی فور ضروری نہیں ہے پھر ملتے ہیں آگلی ویلوگ کے اندر اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم